وہ جو حبِ صحابہ کا نعرہ لگا کر سنی کو کھینچنا چاہتے ہیں اور حبِ اہلِ بیعت کا نعرہ لگا کر سنی کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں میں سنی پہ واضح کرنا چاہتا ہوں وہ دونوں طرقے ہی ان محبتوں کے وفادار نہیں ہیں اگر حقیقی پیار دیکھنا ہے تو تجھے فکرِ رضا کی روشنی میں نظر آئے گا جس میں حبِ صحابہ بھی ہے حبِ اہلِ بیعت رضوان اللہ ری مجمعین بھی ہے اور فکرِ رضا کے لفظ سے بھی کچھ لوگ گینیڈی انڈیا میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کسی ایک شخصیت سے دینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کر دینا معصور کر دینا یہ کوئی بات نہیں اس دین میں تو امامِ بخاری بھی ہیں امام ابو عنیفہ بھی ہیں امام کستلانی بھی ہیں امام زرقانی بھی ہیں اور اس دین میں بڑے بڑے امام ہیں تم ایک ہی کا نام لے کر اسی میں دین کو بند کر دینا چاہتے ہو تو میں اس فتنے کو بھی جواب دینا چاہتا ہوں جب ہم فکرِ رضا کا لفظ بولتے ہیں تو اسی میں فکرِ گنجے بخش بھی ہے اس میں فکرِ بابا فرید بھی ہے اس میں فکرِ غریب نواز بھی ہے اس میں فکرِ شہنشاہِ نقش بند بھی ہے اس میں فکرِ شہنشاہِ قادریت بھی ہے اس کے اندر امامِ کستلانی بھی ہیں اس کے اندر امام تحاوی بھی ہیں چونکہ اپنے اہد میں رب زلجلال نے مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو وہ مقام بخشا کہ جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نظریات کو اہل بیت اطحار رضوان اللہ اجمعین کی افکار کو تابعین کے ائمہ اور طبع تابعین کے جو ائمہ تھے ان سارے نظریات کو اس انداز میں امت کے تمام محققین اور مجددین کی افکار کو ایک گلدستے کی شکل عطا کی اور اس آخری اہد کے اندر برے صغیر میں کلامی مسائل کے اندر انہوں نے اتنی دیانت اور امانت سے کام کیا اور اس انداز میں میعار قیم کیا کہ آج ہم ڈس وقت سارے ان ائمہ کے جو میجر اعتقادی فیصلے ہیں ان کو ایک جگہ پڑھنا چاہیں تو اس مقام کو فکرِ رضا سے تعبیر کیا جاتا ہے بھائید و رسالت خانہ لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 آہاتہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ